نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن بدعوت کی حدیث ہے کہ کانا کلام رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کلاماً فصلاً دسٹنٹ کلام تھا جدہ جدہ کلام کلیر کلام واضح کلام یفہموہو کل من سمیعہو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا سمجھ لیتا انڈسٹینڈ کرتا سب کے سب سمجھتے ایسا تھا کلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح کلیر بات کرتے تھے اور قرآن کی آیت ہے سورہ علی امران کی سورہ تین آیت نمبر 159 اللہ تعالی نے فرمایا یہ اللہ کے طرف سے رحمت ہے لنت لہو کہ آپ ان کے ساتھ نرب ہو لینینٹ ہو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے بکھر جاتے کون لوگ صحابہ کس کے پاسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے کیوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت زبانی ہوتی سخت دلی ہوتی سخت دل ہوتے سخت زبان ہوتے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جاتے کس نے کہا یہ اللہ تعالی نے کہاں قرآن میں لن فدو من حولک اب اگر ہم میں کوئی ہے جو سخت دل انسان ہے سخت زبان ہے زبان میں کئی لوگ بولتے ہیں نا میں تو زبان سے کارڈ دیتا ہوں اور حقیقت میں زبان چھوڑی ایسا کام کرتی ہے تو لن فدو من حولک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انسان کو بہترین ساتھی چھوڑ دیتے آپ کو اور مجھے دنیا کے لوگ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے چھوڑی دیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان میں نرمی دل میں نرمی یہ کیا ہے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے بھی قریب لاتی ہے انسانوں کے بھی قریب لاتی ہے تو ہمارے نبی ایسے تھے کلام میں میں بھائی امی بہنیں ساری باتوں کا نچوڑی ہے کہ یہ زبان اللہ کی دیوی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے استعمال کرنے کا وقت دیا ہے ہمیں اور یہ زبان ایک انسان کو کامیابی تک پہنچا سکتی ہے خزانے کے خزانے جمع کر کے دے سکتی ہے بربادی کا سبب بن سکتی ہے جہنم کی آنگ کے شولوں تک پہنچا سکتی ہے